اسلام علیکم یہ ہمارے پاس ایکسرسائز ہے سیون پرنٹ وان ڈیفرینشل ایکویشن بائی ڈی جی زل اس میں کہتا ہے کوسٹ نمبر ون سے ایٹین تک فائنڈ کرو لپلاس ٹرانسفارمیشن آف دا فنکشن بائی یوزنگ ڈیفینیشن ٹھیک ہے تو اس کے یہ پہلے سکس کوسٹن میں نے لکھے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ویڈیو میں یہ پہلے سکس کوسٹن کر لیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے نا یہ لپلاس ٹرانسفارمیشن بائی ڈیفینیشن اس کا جو فارمولہ ہے وہ ہم لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے فارمولہ اس کا لپلاس ٹرانسفارم آف لپلاس ٹرانسفارم آف ایف آف ٹی ایز ایکوال ٹو زیرو ٹو انفینٹی اور ای پاور منس ایس ٹی یہ اس کا کرنل کلاتا ہے یہ ہر میں آئے گا جب کی ڈیفینیشن بائی ڈیفینیشن ہم کریں گے تو ای پاور منس ایس ٹی سب میں آئے گا اور یہاں پہ اس کے ساتھ آگے نیکسٹ یہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ یہ والا فنکشن آتا ہے یہاں پہ جو فنکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس فنکشن کی ویلیو ہوتی ہے یا یہ فنکشن ہوتا ہے ایف آف ٹی اور ساتھ آ جائے گا ڈی ٹی یہ اس کا جرنل فارمولہ ہے اب یہ ہے اس کی limit zero to infinity ہمیشہ یہی رہے گی ٹھیک ہے تو ہم question کے according اس limit کو change کر سکتے ہیں اچھا اس میں اب اس کا میں پہلا question solve کرتا ہوں question number one یہ نیکسٹ پیج پہ ذرا آپ دیکھیں question number one میں کہتا ہے کہ f آف ٹی question number one میں ہمیں کہتا ہے کہ f آف ٹی is equal to integral اپنا piece wise function ہے یہ منس ون اور ون اور جو منس ون ہے اس کے سامنے ٹی کی ویلیو دیوئی ہے zero less equal t less than one اور ون کے جو سامنے ویلیو دیوئی ہے ٹی کی وہ دیوئی ہے ٹی is greater than and equal to one ٹھیک ہے جی تو میں اپنا function کی لیپلاس لکھنے لگا ہوں یہاں پہ solution لکھتا ہوں اس کا solution سب سے پہلے ہم لکھیں گے لیپلاس of the function f آف ٹی is equal to یہ فارمولہ اس کا فارمولے میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ limit کہاں سے کہاں تک ہے zero to infinity اور ای کی پاور میں منس س ٹی یہ ہمارے پاس سب میں آئے گا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ والا function آئے گا یہ function ہمارے پاس ہے f آف ٹی اور یہ deity variable of integration اب ہم اس کو نہ question کو set کرتے ہیں ہمیں اس نے جو question دیا ہے اس question میں اگر آپ غور کریں یہ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ t کی value zero سے one تک ہے ایک پارٹ میں اور دوسرے پارٹ میں t کی value one سے greater ہے ٹھیک ہے تو جو پہلا پارٹ ہے اس میں value دیوئی ہے zero سے one تک اب یہاں پہ جو integration کی limit ہے یہ والی اس میں limit دیوئی ہے zero to infinity ہم اب اس question کے مطابق اس کی limit کو adjust کریں گے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں پہلی limit ہے zero سے لے کے one تک ہم اس کو ایسا کرتے ہیں لکھتے ہیں zero to لے کے zero to one ٹھیک ہے ای پاور منس سٹی مطلب limit کو ہم نے توڑ لیا ہے جس طرح کا question تھا اس کے according ٹھیک ہے ادھر میں پھر plus لکھوں گا اور پھر میں لکھوں گا اس کے بعد آگے دوسرے پارٹ میں limit لکھے ہوئی ہے one سے آگے t one چھوٹا ہے اور t greater ہے تو one سے start ہو رہی ہے limit اور اس کے بعد سو آن ہے t کیونکہ بڑا ہے تو پتہ نہیں کتنی ہے تو کتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے infinity تک جا سکتی ہے کیونکہ اس کی value زیادہ سے زیادہ infinity تک ہی ہے تو one سے infinity تک اور یہاں پہ اس کا جو kernel ہے یہ لازمی ہے گا e power minus s t اب ہم یہاں پہ function put کرتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ ان کے ساتھ تو یہاں پہ جب zero سے one تک limit ہے یہ دیکھو اور میں اس پہ color کر رہا ہوں یہ جب zero سے one تک limit تھی تب function کی value ہمارے پاس یہ ہے minus one تو یہاں پہ ہم put کرتے ہیں minus one اور ساتھ put کر دیتے ہیں ڈی ڈی اسی طرح سے جب limit کی value one سے greater ہے one to infinity ہے یہاں پہ یہاں پہ بھی میں اس کا color change کرتا ہوں یہ میں yellow color کر رہا ہوں یہ yellow color میں آپ دیکھیں تو yellow اس کی limit one سے greater ہے مطلب one to infinity ہے تو تب function کی value ہمارے پاس one ہے تو یہاں پہ ہے one to infinity یہاں پہ دیکھیں تو یہاں function کی value ہم one لگائیں گے اور ساتھ لگائیں گے ڈی ڈی یہ پہلا کام ہمارا complete ہو گیا ہم نے piecewise function کے according اس کی جو limits ہیں وہ set کر لی ہیں اور function کی value put کر لی ہے اب ہمارا second step ہوگا وہ ہوگا integration find کرنے کا تو میں اس کی integration find کرتا ہوں دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے zero to one e power minus st اور minus one ہے اس minus one کو میں minus کامن نکال سکتا ہوں یہاں پہ صرف one بچ جائے گا تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی plus one to infinity e power minus st کیونکہ one multiply ہو رہا ہے تو one کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کی integration کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم integration کسی function کی کرتے ہیں تو اس کا فارمولہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فارمولہ میں اس کا فارمولہ یہاں پہ لکھتا ہوں تہلے ٹھیک ہے فارمولہ دیکھیں اس کا ہمارے پاس کیا ہے جی فارمولے کے according جب بھی integration of exponent function ہم کریں e کی power ax dx تو کیا ہوتا ہے e power ax same آتا ہے اور یہاں پہ جو variable of integration کے ساتھ جو x ہے اس کے ساتھ جو number ہے جو اس کے ساتھ ہمارے پاس number ہوتا ہے وہ والا number ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے لکھنا ہوتا ہے اس سے divide کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ x کے ساتھ a ہے تو میں اس سے a سے divide کر دوں گا یہ اس کا rule ہے plus c بھی لکھتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں لکھنے کے ضرورت نہیں ہے e power ax کی integration کیا ہوئی e power ax اور جو x کے ساتھ number تھا اس number سے اس کو divide کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو اب اس کی according میں اس کا answer نکالتا ہوں question کا آپ دیکھیں گے کہ اس میں variable of integration ہمارے پاس جو ہے وہ ہے t variable of integration ہمارے پاس ہے t it means جو s ہے یہ ہمارے پاس a کی value ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح سے یہ اس cancer آئے گا minus اب integration اس کی آئے گی e power minus s یہ same آئے گا اب اس کے button میں ہم نے لکھنا ہے جو t کے ساتھ value ہے t کے ساتھ جو ہے وہ s ہے بلکہ minus s ہے یہ t ہمارے پاس variable of integration ہے یہاں آپ دیکھیں تو x variable of integration تھا تو x سے divide نہیں کرنا بلکہ جو x کے ساتھ number ہے اس سے divide کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح سے یہاں پہ bracket لگا لیں گے اب اس کی limit جو تھی وہ کیا سے کہاں تک تھی جہاں نیچے zero تھا اور اوپر one تھا zero سے لے کے one تک یہاں لکھ دیں گے پلاس similarly دوسرا سوال دوسرے سٹیپ والا کرتے ہیں اس کی integration e power minus s divided by minus s وہی کام کیا جو پچھلے سوال میں کیا ہے کہ جو t کے ساتھ number تھا اس سے ہم نے divide کر دیا اور یہ ہمارے پاس کیونکہ variable of integration t ہے اب اس میں limit آپ دیکھیں تو limit اس کی ہے zero سے لے کے infinity تک یہاں میں put کر دیتا ہوں zero اور یہاں put کر دیتا ہوں infinity اب اگلا سٹیپ ہمارا ہوگا کہ اس میں ہم نے value put کرنی ہے value put کرنے کے لیے دیکھیں پہلے ہمیشہ یہ والا s common کر لیتے ہیں یہ minus minus ہو جائے گا پلاس one over s ساتھ ساتھ اس سٹیپ میں value put کر دیتے ہیں پہلے ہمیشہ upper value put ہوتی ہے اور کس کے جگہ put ہوگی جس کی respect سے آپ نے integration کی ہے ہے ہم نے integration کس کے رسپیکٹ سے کی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ٹی کی رسپیکٹ سے تو ٹی کی جگہ پہ e power minus s ٹی کی جگہ پہ one put کیا ٹھیک ہے minus یہ فار ملکہ ہوتا ہے یہ لگاتے ہیں پھر اس طرح e کی power minus s اور ٹی کی جگہ zero لگائیں گے پلاس اسی طرح اس میں سی بھی s کو common کر لیں one over minus s کو یہاں بھی limit put کرتے ہیں یہاں بھی ہم نے وہی ٹی کی جگہ پہ put کرنے کیونکہ variable of integration t تھا minus s ٹی کی جگہ پہ infinity put کریں گے پھر اسی طرح سے minus formula کا پھر ہم lower limit put کریں گے e کی power minus s اور lower limit یہاں پہ بھی ہمارے پاس کتنے تھی sorry one sorry one تھی ٹھیک ہے جی one put کریں گے یہ ہمارے پاس اس کا answer نکالتے ہیں یہ آجائے گا one over s e power minus s s and one zero s ہو جائے گا e کی power minus zero سے کوئی بھی چیز multiply ہو zero ہو جاتا ہے plus minus minus one over s اور یہاں پہ e power infinity سے multiply ہو کے یہ infinity ہو جائے گا e کی power minus one minus s ہو جائے گا اب یہاں پہ ایک دو باتیں آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ e power minus infinity always equal to zero اور e power zero is equal to one یہ دو باتیں یاد کر لیں کیونکہ in laplace کے question میں بہت زیادہ use ہوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا answer آیا ہے one over s اور e power minus s as it is اور e power minus zero یہ e power minus e power zero یہ ہمارے پاس one ہو گیا minus one over s یہاں پہ e power minus infinity آیا ہے یہ ہمارے پاس zero ہو جائے گا اور e power minus s as it is آ گیا ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس بن جائے گا one over s e power minus s پھر minus one over s پھر اس minus کو multiply کریں گے یہ بن جائے گا plus one over s e power minus s اگر آپ غور کریں تو two term اس میں same ہیں وہ ان کو add کر کے لکھ دیتے ہیں ایک term ہمارے پاس کون سی ہے جی ایک term یہ والی اور ایک term یہ والی یہ ایڈ ہو جائے گی یہ بن جائے گا two over s e power minus s minus one over s تو یہ ہمارا solution آ گیا question number one کا اب ہم کرتے ہیں question number two ٹھیک ہے جی تو یہ پہلا question complete ہو گیا اب ہم question number two کرتے ہیں question number two میں ہمارے پاس ہے جی question number two میں f of t ہمارے پاس ہے four ہے اور zero ہے اور value اس کی ہیں جی پہلی کی zero t سے two تک اور پھر دوسرے میں ہے t is greater than and equal to two لو جی سب سے پہلے فارمولہ لکھتے ہیں solution میں لیپلاس آف دا function f of t is equal to zero to infinity e power minus s t اور f of t ڈیٹ یہ فارمولہ آگے لیپلاس کا ٹھیک ہے جی اب ہم نے نا اس کی اسی طرح جس طرح پچھلے question میں میں نے کام کیا ہے اسی کی according ہم اس کی کیا کریں گے find کریں گے limit کے اس function solution کے سابس اس کی limit بنائیں گے تو پہلے function میں جو upper limit ہمیں دی ہوئی ہے وہ دی ہوئی ہے zero سے two تک ہم پہلے لکھ دیتے ہیں zero سے two ٹھیک ہے اور کرنل اس کا e power minus ڈیٹ یہ سب کے ساتھ آئے گا ادھر یہاں میں پلاس لگا کے پھر آگے دیکھتا ہوں پھر آگے نیچے لکھا ہوا ہے two to infinity یہاں پہ دیکھیں two سے آگے t greater ہے کہاں تک ہے infinity تک کیونکہ جو لیپلاس کی limit ہے maximum وہ zero سے infinity تک ہے ٹھیک ہے تو اس کے according پہلے zero سے two تک ہو گیا پھر آگے two سے کہاں تک ہوگا ہمیں پتہ ہے and تک کہاں تک infinity تک ٹھیک ہے یہاں بھی اس کا کرنا لگے e power minus st اب یہاں پہ ہم نے function put کرنے آئے ٹھیک ہے یہاں ڈی ٹی کے ساتھ ادھر بھی ڈی ٹی کے ساتھ function put کرنے ہے کہ function کیا تھے اب آپ دیکھیں اس کی limit اگر آپ limit دیکھیں تو خود سوچیں پہلے limit ہے zero سے two اب zero سے two ہم نے یہاں لکھا ہوا ہے یہ zero لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں color میں اور یہ دیکھا لکھا ہوا ہے two zero سے two ہمارے پاس اس کی ہے limit اب zero سے two ہمارے پاس limit ہے تو اس کے سامنے function کا کون سا piece آیا ہوا ہے وہ four آیا ہوا ہے یہاں پہ لکھیں گے four ٹھیک ہے اسی طرح سے جب value two سے آگے بڑی ہے two سے infinity تک ہے تو یہ ہے two اور two سے آگے infinity تک تو تب function کا کون سا piece آیا ہوا ہے وہ ہے zero تو یہاں پہ ہم put card دیتے ہیں zero ٹھیک ہے اب ہمیں easily سمجھ آگی بات کی کہ limit ہم نے کیسے توڑنی ہے اور ان میں function کی value کیسے put کرنی ہے جب piece wise ہوتا ہے function ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں اگر ہم گھور کریں دیکھیں اس میں تو یہ zero ہے یہاں پہ یہاں پہ zero ہے zero کی وجہ سے یہ سارا zero ہو جائے گی integration اس لیے اس کو ہمیں حل کرنے کے ضرورت نہیں ہے ہم صرف اس کو حل کرتے ہیں zero سے two e power minus st اور یہ والا four ہے four کو ہم ایسے لکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ ڈی ٹی four ایک constant value ہے multiply ہو اور اس کو کام نکالا جا سکتا ہے اور e power minus st کی integration e power minus st جب آپ یاد کریں کیسے میں نے بتایا تھا ہم نے اس طرح میں نے بتایا تھا کہ جو variable of integration ہے اس کو ساتھ جو نمبر ہو اس سے divide کرنا ہے ایک integration e خود ہوتا ہے e power minus st اسی طرح آتا ہے ایک بار سارا پھر جو ٹی کے ساتھ نمبر ہے یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو ٹی کے ساتھ نمبر ہے minus s یہ دیکھیں minus s تو divide کر دیں گے minus s سے ٹھیک ہے جی اور یہ میں نے color میں کیا ہے تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکے بات اب یہاں اوپر limit پوٹ کرتے ہیں کس کی جگہ پوٹ کرنا ہے ہم نے جس کی respect سے integration کی تھی تو ذرا خود سوچیں دیکھیں ذرا کس کی respect سے میں نے integration کی ہوئی ہے میں نے ادھر لکھا ہوا بھی ہے ڈی ٹی ٹی کی respect سے تو ٹی کی respect سے integration کی ہے اٹ میز یہ limit جو zero two ہے یہ value ٹی کی جگہ پوٹ ہوگی تو یہاں پہ میں اس کو پوٹ کر دیتا ہوں یہ minus s میں common کر لیتا ہوں یہ بٹے والا minus s ٹھیک ہے جی اور اب ٹی کی جگہ پہ میں پوٹ کرتا ہوں s اور ٹی کی جگہ پہ two پوٹ کیا minus e کی power minus s اور two کی جگہ zero پوٹ کر دیا ٹھیک ہے lower limit zero ہے اس کا answer اگر آپ اور کریں تو ہمیں پتہ چل گیا کیا نکلے گا یہ بن جائے گا ہمارے پاس equal to four over minus s e power minus two s minus e power zero کیونکہ zero سے کوئی multiply number ہو تو zero ہو جائے گا minus four over s e power minus two s اور جس کی power zero ہے وہ one ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو multiply کرنا چاہے تو کر دیں minus four over s e power minus two s minus minus plus four over s تو یہ اس کا solution آگیا ٹھیک ہے جی اب اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں next question کرتے ہیں question number three تو question number three میں دیکھیں جی question number three question number three میں ہمارے پاس function ہے f of t is equal to t اور یہاں پہ ون اور limit اس کی جو دی ہوئی ہے value t کی دی ہوئی ہے وہ zero سے t اور یہاں سے ون اور پھر دیوی ویلیو t is greater than and equal to one ٹھیک ہے جی یہاں پہ صرف greater than less than ٹھیک ہے جی یہ function ہے اب آپ کو limit find کرنے کا method آگیا ہوگا تو اس لیے ذرا اس کو آپ خود ایک بار نکال کے پھر ویڈیو کو recording چیک کریں کہ آپ ٹھیک لکھا ہے کہ نہیں لکھا ٹھیک ہے جی پھر آپ اس question کو دیکھیں آگے تو اس کا میں اب پہلے فارمولا جیسے آپ جانتے ہیں ہر سوال میں میں لکھ رہا ہوں f of t اس کو سا سا ریوائز کریں پڑھیں تاکہ آپ کو یہ یاد بھی ہو جائے zero to infinity e power minus st f of t dt ٹھیک ہے جی اب اگلا step ہمارا ہے کہ limits کو ہم نے set کرنا ہے اس کی ٹھیک ہے جی تو پہلی ہے zero سے لے کے one تک ٹھیک ہے جی ہم ایسا کرتے ہیں zero to infinity e power sorry اس کو میں adjust کرنا ہے limits کو پہلی limit ہمارے پاس zero to one zero to one e power minus st ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ dt اور میں جگہ خالی چھوڑی ہے تاکہ function put کر سکوں پھر پلس اگلی limit ہے one سے آگے کہاں تک infinity تک one to infinity اور e power minus st اس کا کرنا لائے یہ سیم آیا اور یہاں dt اب میں اس میں value put کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے جی function کی value ذرا دیکھ کے ہم اگر put کریں تو ہمیں easy lead سمجھ آ جائے گی بات کی کہ پہلی limit ہے zero to one zero to one کے سامنے function کا کون سا piece ہے وہ ہے t تو یہاں پہ آ جائے گا t یہ zero to one اور یہ t پھر اسی طرح سے دوسرے piece میں ہمارے پاس جو function کی value ہے وہ ہے one t is greater than one one to one twenty اس کے سامنے function کا جو piece ہے وہ one ہے one to infinity one to infinity اس کے سامنے ہمارے پاس آگے one لو جی اب ہم نے کرنے integration ٹھیک ہے جی ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے zero to one ایک بار میں پھر اس کو لکھ رہا ہوں e power minus st اور پھر t ساتھ dt پلس اور یہ آگے zero to one sorry one to infinity اور یہاں پہ آگے e power minus st اور یہاں پہ آگے dt لو جی integration کرنی ہے لیکن اب مسئلہ یہ بنایا کہ پہلے سے جتنے بھی function آ رہے تھے ان میں کوئی اگر ای کے ساتھ کوش چیز آ رہی تھی وہ number آ رہے تھے آپ دیکھیں پچھلے سوال میں تو یہاں بھی e کے ساتھ کیا آیا تھا ایک number آیا تھا ٹھیک ہے اس کے پچھلے سوال میں دیکھیں تو اس میں اس میں بھی e کے ساتھ کیا آ رہا تھا کوئی number آ رہا تھا یہاں پہ دیکھ серہا ہے number آ رہا ہے یہاں بھی دیکھ ией western کے ساتھ اس question میں variable آ گیا ہے اب دیکھیں بھلا کون سا ویریابل آیا ہے یہ دیکھے یہ ویریابل ٹی آگیا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب اب دو فنکشن بن گئے ہیں جب دو فنکشن بن جاتے ہیں تو ہمیں انٹیگریشن بائی پارٹس کرنے پڑتی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کو میں ایسے کہہ دیتا ہوں ایکویشن نمبر ون ٹھیک ہے صرف سمجھانے کے لیے یا ادھر ہی ڈریکٹی کر دیتا ہوں لیکن فارمولہ پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا ٹھیک ہے فارمولہ اس کا دیکھیں انٹیگریشن بائی پارٹس کا یہ ہمارے پاس فارمولہ ہے جی انٹیگریشن بائی پارٹس کا فارمولہ ہمارے پاس اس میں ٹو فنکشن ہوتے ہیں ایک فنکشن ہمارے پاس ہوتا ہے فاسٹ اور ایک ہوتا ہے سیکنڈ دو فنکشن ہمیں ڈیسائیڈ کرنے ہیں تو میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں کہ لپلاس کے جتنے بھی کوسٹن ہوں گے ان لپلاس ٹرانس فارم ان لپلاس ٹرانس فارم ٹھیک ہے آل ویز ایکسپوننٹ فنکشن جو ای والا فنکشن ہے is آل ویز سیکنڈ اس کو ہمیشہ آپ نے سیکنڈ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو جب سمیں پتہ ہو کے یہ دو چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز کا پتہ چال جائے سیکنڈ ہے تو دوسری کا آٹومیٹک پتہ چال دیا تا یہ فاسٹ ہے اگر ہم ایک چیز کا پتہ چال جائے فسٹ ہے تو تو اس طرح میں دو فنکشن جب بھی ہوں گے اب ان میں سے ہمیں پتہ ہوگا سیکنڈ کون سا ہے تو فاسٹ آٹومیٹک لگی جو باقی ہے وہ کیا ہو جائے گا فاسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو انٹدگریشن فارمولا کا فارمولا میں لیکھ دوں یہاں پہ دو فنکشن ہوتے ہیں فرسٹ فنکشن اور سیکنڈ فنکشن ٹھیک ہے اب فارمولا کیا ہے فارمولا یہ ہے کہ فرسٹ فنکشن کو آپ نے کچھ نہیں کہنا پہلے سی ٹیپ میں سیکنڈ فنکشن کی انٹیگریشن کار لینی ٹھیک ہے پھر مائنس پھر ایک ہول انٹیگری رکھلاتا ہے وہ لگائیں گے پھر اسی طرح سے سیکنڈ فنکشن کی آپ نے کیا کار لینی انٹیگریشن ٹھیک ہے اور فرسٹ فنکشن کا کار لینا ہے ڈیری بیٹی ٹھیک ہے جی جی ایس پہلے سٹیپ میں کیا ہے فرسٹ اور سیکنڈ ڈیسائیڈ کریں کون سا ہے سیکنڈ ہمیشہ ایکسپنینٹ ہوگا تو پتہ چل گیا فرسٹ کون سا ہوگا پھر ہمارا کیا سٹیپ ہوگا پھر ہمارا یہ سٹیپ ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلا فارمولا کیسا لگانا ہے پہلا فنکشن سیم رکھنا ہے جس کو آپ نے پہلا کہا ہے اور دوسرے فنکشن کی انٹیگریشن کرنی ہے مائنس پھر ہول انٹیگریل لگانا اس میں پھر دوسرے فنکشن کی انٹیگریشن کرنی ہے اور فرسٹ فنکشن جو سیم رکھا تھا اس کو ڈیری ویٹ کرنا ہے اب اس میں ایک بات اور اہم ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو اس میں جب تک انٹیگریشن بائی پارٹس کرتے جانا ہے تب تک جب تک انٹیگریشن کے اندر کو سنگل فنکشن نہ آ جائے اب یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک سٹیپ میں انٹیگریشن بائی پارٹس کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس آنسر آتا ہے اس میں پھر انٹیگریشن کے اندر یہ جو بڑا انٹیگریل میں نے لگایا اس کے اندر پھر دو فنکشن ہوتے ہیں پھر آپ نے کارلین نیا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو سنگل فنکشن بات جائے یا فنکشن ریپیٹ ہو جائے تو اب دیکھیں اس میں یہاں پہ جس پارٹ میں دو فنکشن ہے گریشن بائی پارٹس کرتے ہیں یہ والی جو ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں انٹیگریشن بائی پارٹس ساز کرتے ہیں تو دیکھیں جی یہاں پہ فرسٹ فنکشن کون سا ہے سیکنڈ کون سا ہے تو اس کا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی جبی ایکسپوننٹ ہمیشہ سیکنڈ ہوتا ہے اگر یہ سیکنڈ ہے تو یہ ہمیشہ کیا ہو جائے گا آٹومیٹک پھر سٹ ہو جائے گا تو رول کے مطابق فارس فنکشن کو رکھیں گے سیم سیکنڈ فنکشن کی کار دیں گے انٹیگریشن ٹھیک ہے یہ ادھر ڈی ٹی لکھیں یا نہ لکھیں مرضی آپ کی مائنس بس یہ فارمولہ ہی ہے اسی طرح سے پھر اسی طرح سیکنڈ فنکشن کی انٹیگریشن اکثر تو یہ نا ان کو آپ انٹیگریٹ کر کے ویلی اپورٹ کر دیں ٹھیک ہے بہتر یہ ہے ڈی اوور ڈی ٹی لگائیں فارس فنکشن کو لکھیں یہاں پہ اور پھر یہاں پہ انٹیگریشن دیفرینشل لگائیں ڈی ٹی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں وہ فارمولہ میں نے پوٹ کر دیا ہے فارسٹ اور سیکنڈ کی جگہ ویلی اپورٹ کی ایجازت ٹھیک ہے پلس یہ والی جو چیز ہے یہاں پہ سنگل فنکشن ہے یہاں انٹیگریشن بائی پارٹس کرنے کے ضرورت نہیں ہے جہاں ہم ڈریکٹ کر دیتے ہیں ای پار منس ایس ٹی اب ای کی انٹیگریشن میں نے سمجھائے نا آپ کو جو ویریابل آف انٹیگریشن ہے جو ٹی یا ٹی کے ساتھ جو نمبر ہے اس سے ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے منس ایس جہاں پہ آ جائے گا ون سے لے کے انفینٹی تاک یہ انٹیگریشن ہو گئی ہے سنگل فنکشن تھا ابھی میں اس کا پھر آنسہ لکھتا ہوں آگے تو آپ غور کریں ذرا اس میں یہ بان جائے گا ایکوول ٹو ٹی ایز ای کی انٹیگریشن میں نے ابھی سمجھے ای پاور منس ایس ٹی اور جو ٹی کے ساتھ ویلیو سے ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے ابھی میں انٹیگریشن کر کے نا پھر لیمیٹ پوٹ کروں گا اس میں یہاں اس پاڑ کی انٹیگریشن میں کر رہا ہوں کر کے پھر لیمیٹ پوٹ کروں گا آپ نے بھی ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے مائنس پھر ہول انٹیگرل ای پاور منس ایس ٹی ڈیوائیڈڈ بائی مائنس ایس اور ٹی کا ڈیریویٹیو یہاں پہ ٹی کا ڈیریویٹیو وید ریسپیکٹ ٹو ٹی یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ون ہو جائے گا انٹو ٹی پلس اور یہ جو آنسر آیا اس کو میں لکھنے لگا ہوں یہ ہمارے پاس ہے منس ون ون ور مائنس ایس اور ای پاور منس ایس ٹی اور لیمیٹ اس کی ہیں جی کہاں سے کہاں تک ون سے لے کے انفینٹی تا ٹھیک ہے جی تو دیکھیں جی ابھی یہاں پہ یہ آ جائے گا ٹی ای پاور منس ایس ٹی اور منس ایس ٹھیک ہے منس یہ منس یہ والا منس ایس اور یہ والا منس یہ مل کے ہو جائیں گے پلس ون ور ایس انٹیگرل ای پاور منس ایس ٹی ڈی ٹی ٹھیک ہے جی پلس منس یہاں منس ہو جائے گا ون ور ایس ای پاور منس ایس ٹی ٹھیک ہے اور جہاں limit آئی one to infinity ابھی ایک سٹیپ اور رہتا ہے کیونکہ ابھی integration complete نہیں ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ابھی بھی e power minus st ہے اب یہ single function بانے گیا ہے اس کی ہم integration easily کر سکتے ہیں تو یہ اگلے سٹیپ میں دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا ہے یہ answer اس کا t e power minus st over minus s میں اس کا answer لکھنے لگا ہوں یہ اس کا answer اس کی integration ہمیں آتی ہے e power minus st کی ہم نے اتنے سوالوں میں کی ہے یہ minus s جو ہے اس سے divide کر دیں گے باقی function سیم آ جائے گا e power minus st over minus s ٹھیک ہے جی اب یہاں integration کیونکہ ہو گئی ہے اس لیے یہاں پہ ایسے breaker لگائیں breaker لگا کے اس میں اس کے limit پورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب limit کیا تھی جس کو ہم نے integration شروع کی تھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جس پہ میں نے گرین سرکر لگایا اس میں limit ہے one zero سے one ٹھیک ہے جی zero سے one جہاں پہ لکھ دیں zero to one اچھا آگے کیا ہے جی اس کے بعد value ہے minus one over s minus one over s e power minus st اور limit ہے one سے infinity لو جی اب limits put کرتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھیں جی پہلے upper limit put ہوگی کس جگہ پہ t کی جگہ پہ t کی جگہ پہ one آیا e power minus s یہاں بھی t کی جگہ one آیا over minus s پلس یہ آ جائے گا پلس منس منس ٹھیک ہے minus one over s سکیر e power minus s ٹھیک ہے اور t کی جگہ پہ آ گیا one یہ میں نے کیا کیا میں نے t کی جگہ پہ value put کر دی پھر minus فارمولے والا minus اب lower limit put کریں گے t کی جگہ پہ zero e power minus s t کی جگہ پہ zero over minus s ٹھیک ہے minus one over s سکیر یہ minus minus one over s سکیر ہو گیا پھر e کی پاور minus s اور t کی جگہ پہ zero یہ دیکھیں جی اس کی ساری limits put ہو گئی upper پہلے one put کیا دونوں میں پھر نیچے والی lower limit put کر دی پھر minus one over s آیا اب اس میں p سی طرح e کی پاور minus s t کی جگہ پہ infinity minus e کی پاور minus s اور t کی جگہ پہ one ٹھیک ہے جی اب ان کے آنسر لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا one تھا کیوں کہ e power minus s کا minus s بچ گیا اور نیچے بھی minus s بچ گیا یہ آگیا minus one over s کا سکیر یہاں پہ e power minus s کا minus s آگیا ٹھیک ہے جی اچھا اسی طرح سے آگے دیکھیں جی zero zero سے یہ multiply ہوکے سارا zero ہو جائے گا یہاں پہ کیا بچ گیا minus one over s سکیر اور e کی پاور میں zero کیونکہ zero سے s multiply ہوگا تو یہ پاور میں آپ zero ہو جائے گا minus one over s ابھی میں نے یہاں s infinity سے multiply ہو رہا تو یہ minus infinity آگیا ٹھیک ہے اور اسی طرح یہاں پہ s into one minus s آگیا بزید simplify کریں یہاں جائے گا e power minus s over minus s یہ minus one over s square e power minus s یہ minus multiply ہوگا اس کے ساتھ minus minus plus ہو جائے گا one over s square اور جس کی پاور بھی zero ہو one ہوتا ہے یہاں اس کی پاور zero ہے یہ one ہو گیا ٹھیک ہے جی اسی طرح سے minus one over s ٹھیک ہے e power minus infinity یہ میں نے ابھی بتایا آپ کو پچھلے پارٹ میں یہ کس کی equal ہوتا ہے zero کی equal ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے question میں بتا دیا تھا یہاں پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی e power minus infinity equal to zero یہاں پہ zero اور پھر minus s اگر ہم اس کو مزید multiply کریں تو مزید simplify کیا جا سکتا minus s over minus s minus one over s square e power minus s plus one over s square minus minus plus ہو جائے گا plus one over s e کی power minus s اگر غور کریں یہ اور یہ سیم ہے یہ کٹ گئے باقی ہمارے پاس آگیا minus one over s square e power minus s plus one over s square تو یہ ہمارا finally answer آگیا تو اب ہم نے تین question کر لی ہیں جی تو اس کے بعد question number four کرتے ہیں ٹھیک ہے جی question number four میں کہتا ہے کہ f of t is equal to two t plus one اور پھر zero ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں کہتا ہے کہ limit is zero less equal t zero less equal t less than one ٹھیک ہے اور پھر کہتا ہے کہ t is greater than equal to one تو solution نکالتے ہیں آسان سا solution آیا method آپ کو سمجھ آگیا ہے لیپلاس آف دا function پہلے لکھ لیں گے یہ جو first step ہوتا ہے کیونکہ یہ step اگر ٹھیک آپ نے کیا تو آگے integration بھی پھر آپ کر سکیں گے یہاں پہ آجائے گا e power minus s t اور f t یہ تو ہو گیا نا فار سے one تو ہم اس کے حساب سے لکھتے ہیں zero to one ٹھیک ہے کرنل سات سیم آیا اور یہاں پہ d t آگیا پھر پلس پھر آئے گی one سے t greater ہے کتنا بڑا ہے infinity تا one سے t infinity تا اور اس کے سامنے بھی یہ آگیا منس s t d t یہ جگہ میں نے خالی چھوڑی ہے جہاں one ہے zero to one ہے تب function ہمارے پاس آیا two t plus one ٹھیک ہے جی اور جب one سے بڑا ہے t تو پھر function ہمارے پاس سامنے جو piece ہے وہ zero ٹھیک ہے جی تو یہ والا part تو سارا ہوگیا ختم zero کی وجہ سے صرف رہ گیا یہ zero to one e گوھر کریں ایک exponent function ہے اور ایک ساتھ دوسرا function ہے function j والا ہے اور function j دو function ہے پھر ہمیں integration by parts کرنی پڑے گی integration by parts کرنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس first function کون سا ہوگا اور second کون سا ہوگا تو آپ نے میری بات یاد میں نے بتائیں یاد کریں کون سا function ایسا ہے جو ہمیشہ second ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے exponent ہمیشہ second رکھنا ہے آپ نے ہمیشہ second اور جی ہم automatically جو باقی ہے وہ first ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے according اب ہم اس کی integration کار لیتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھیں جی integration بائی پارس کا میں رول لکھ تو لگاتا ہوں اس پہ اوپر ہمارے پاس آئے گا equal to first function as it is first function ہے 2 t plus 1 second function کی integration e power minus st کی integration ٹھیک ہے پھر minus whole integration پھر اسی طرح سے second function کی integration ٹھیک ہے جی اور first function کا derivative first function کون سا ہے 2 t plus 1 ٹھیک ہے جی پھر dt پی ساتھ ہوتا ہے وہ بھی لکھنا چاہیں تو لکھ لیں اس کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں اس کا answer لکھتے ہیں یہ آجائے گا 2 t plus 1 کی ساتھ جہاں پہ integration کا sign آ رہا ہے یہ دیکھو e power minus s t اس کا integration کرنی ہے ایک integration میں سمجھائی آپ کو e power minus st e ہمیشہ سیم آتا ہے پھر t کے ساتھ number ہے اس سے divide کرنا ہے پھر لگیں گے minus limit میں نہیں put کروں limit میں اس وقت لگاؤں گا جب میں integration complete کرنی پھر whole integration پھر e power minus st اور اسی طرح سے یہاں بھی st integration کا sign ہے تو یہ whole integral پھر اس کے اندر e power minus st اور t کے ساتھ نمبر اسے divide اور two t plus one derivative اب two t کا derivative 1 ہو جائے گا اور پھر جو آگے plus one ہے اس کا zero ہو جائے گا اور ساتھ آجائے گا d t یہ ہمارے پاس آجائے گا 2 t plus one e power minus st over minus s minus minus plus ہو جائے گا یہ بھی minus ہے یہ آجائے گا plus اور یہ two بھی common نکال لیتے ہیں یہ آجائے two over s e power minus st اب ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس کے اندر صرف ایک single function بات جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اگلا step میں answer آجائے گا 2 t plus one e power minus st اور میں نے same لکھ لیا plus 2 اور s بھی ایس لکھ لیا اب پھر اکیلا e power minus st ہے اس کے integration کیا ہوگی e power minus st بٹا minus s ٹھیک ہے جی اب اس میں ہم لیمٹ لگائیں گے کیونکہ integration complete ہوگئی ہے limit اس کی کہاں سے کہاں تک تھی limit سوال میں دیکھیں 0 سے لے کے 1 تک تھی یہ اب ہم اس میں نا simplify کر کے نا پھر limit put کرتے ہیں یہ مرے پاس آجائے گا جی 2 t plus 1 e power minus st over minus s یہ پہ دیکھیں تو s سے minus s جب multiply ہوگا تو minus ہو جائے گا minus 2 over s square e power minus st لو جی اب ہم limit put کرتے ہیں اگلے step میں پہلے ہم upper one put کریں گے دونوں میں چلے یہ پہ کوشش کرتے ہیں پوری ہو جائے value پہلے upper put کریں t کی جگہ پہ کیونکہ integration t respect سکی 2 into t کی جگہ پہ one plus one jamb bracket e power minus s into one ٹھیک ہے over minus s اچھا minus two over s square e power minus s اور t کی جگہ پہ one ٹھیک ہے جی یہ میں اپر limit پورٹ کر دی اب minus formula کا لگا کہ lower limit zero پورٹ کروں گا two into t کی جگہ پہ zero plus one over minus s اور e کی power میں minus s اور t کی جگہ پہ zero ٹھیک ہے minus two over s square e power minus s اور t کی جگہ پہ zero تھوڑی جگہ تھوڑی تو مجھے اوپر لکھنا پڑا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا answer میں لکھالتا ہوں آگے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جو two into one یہ three ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بن جائے گا ہمارے پاس equal to bracket three into e power e کی power میں کیا بچا جی e ki power s کو one سے multiply کیا نا تو s ہی آگیا تو e ki power میں minus s اور bt میں minus s ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس یہ answer آیا two over s square اور ادھر بھی s multiply ہوگا one سے تو one ہی آئے گا s ہی آئے گا یہ آ جائے گا minus two ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا minus formula one e ki power e ki power میں کیا بچے گا دیکھتے ہیں e ki power میں s multiply ہو رہا یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے تو zero ہو جائے گا یہ e ki power zero e ki power zero اور نیچے آ جائے گا minus s ٹھیک ہے جی اسی طرح سے minus two over s square minus two over s square اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا e ki power zero e ki power zero ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا three e power minus s minus s minus two over s square e minus s minus multiply کریں تو یہ minus plus ہوجائے گا plus e ki power zero one ہوتا ہے e ki power over one over s اور اس طرح سے minus minus یہاں بھی plus ہو جائے گا two over s square اور e ki power zero کیا ہوتا one ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس کا simplify ہو کے answer آگیا مزید اس